ایک ایک اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا نوکروں سے باتاحتوں سے غلاموں سے انسان بن کے رہنا دین کی تکمیل ہے حسن اخلاق کے ساتھ معاف کرنے کے ساتھ در گزر کرنے کے ساتھ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس سے معاف کر دیتا ہے تم نے یہ تو سنا ہوگا نماز پڑھو گناہ معاف حج کرو گناہ معاف روزہ رکھو گناہ معاف ذکر کرو گناہ معاف تلاوت کرو گناہ معاف لیکن صرف اگر اتنے ہی پر گناہ معاف ہوتے تو یہ تو بڑا تھوڑا سا بڑا تھوڑے سے کام تھے میرے رب کی رحمت میرے نبی کی رحمت للعالمین رحمت پھیل گئی رحمت کشادہ ہو گئی میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہو ہی جاتا ہے ہو ہی جاتا ہے میرے نبی کے اخلاق ہیں اگر خامند کو غصہ آئے تو بیوی چھپ کر جائے بیوی کو غصہ آ جائے تو خامند چھپ کر جائے مرد ہونے کی غیرت نہ دیکھائے کہ میں مرد ہوں یہ دیکھیں کہ اس عورت نے اس کی خاطر بچے جنہیں پیٹ پھار دیا ماں چھوڑ دی باپ چھوڑ دیا بھائی چھوڑ دیئے بینیں چھوڑ دی ایک بول پہ اس کے گھر آ گئی اور ساری زندگی پر آئے گھر گزار دی اور آگے سسرال والوں کی مرضے اسے سولی پہ لٹکائیں یا محبت سے چلائیں عام طور پر ہمارا معاشرہ سسرالی معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے آنے والی بچیوں کو تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں دوسری طرف سے بھی ظلم و ستم ہے لیکن بہت کم ہے بہت کم ہے کہ کوئی بیوی کے عشق میں آ کر اپنے ماں باپ کو دھکا دے دے لیکن یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں زیادہ واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لاتے تو بڑے لاد سے ہیں پر پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں کیونکہ نبوت والے اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہیں سیکھے ہوئے نہیں ہیں میہ بیوی کی زندگی میں دخل مت دو میہ بیوی کی زندگی میں دخل مت دو میں ابھی اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں ان کے بچے کا نکاح پڑھانے گیا تو فرما رہے تھے کہ میں نے بچے کا گھر الگ بنا دیا ہے اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کا گھر الگ بناو کہ کہیں ہم میہ بیوی اپنے بچے کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں ہم تو گزار چکے ہیں یہ دونوں اپنے زندگی گزاریں کہیں ہمارے دخل اندازی کی وجہ سے دونوں میہ بیوی کی زندگی خراب نہ ہو جائے میں ان کو حران ہو کے دیکھ رہا کہ کوئی دین کا علم نہیں ہے لیکن بعضی شرافتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فطرت میں ڈال دیتا ہے بہت بڑے ذمہ دار ہیں لیکن میں کہا میں قربان جاؤں تیرے اوپر میاں زفر تو نے کمال کر دیا کمال کر دیا کہ قاجی مولی صاحب میں نے کہا یہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم بچے کا گھر آباد کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو ہم اپنے گزار چکے ہیں انہیں اپنے گزارنے دو لیکن ایسی ماہیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہیں ورنہ بڑی خوشیوں سے ڈولی لاتے ہیں اور پھر اپنے بد اخلاقی سے اپنے گھر کو انگارہ اور بٹی بنا دیتے ہیں میاں بیوی میں کھٹ بٹ ہو گئی ہو جاتی ہے ہوتی رہے گی میرا رب کہتا ہے یا ایہا اللہ دین آمنو انہ من ازواجکم و اولادکم عدو والکم فاہذروہم اے ایمان والو میاں بیوی بچوں میں زندہ نہیں ہے دنیا ہے ہوتی رہے گی لیکن کیا کرنا ہے مٹانا ہے بڑھانا نہیں روکنا ہے اٹھانا نہیں ہے کچھ لوگ ایسے بدفطرت ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی والوں کو الگ بھارتے ہیں کچھ لڑکے والوں کو الگ بھارتے ہیں اور زندگیوں کو برباد کر کے پھر کہتے ہیں بیک کہ میں لڑایا ہے کہ میں لڑایا مذہلے تھے اور میرا نبی کہتا ہے اس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں اتنے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر میہ بیوی میں کھٹ پٹ ہو جائے اور وہ کریں انتعف و تصفہ و تغفر وہ دونوں کریں ایک دوسر کو معاف اور کریں دلوں کو صاف اور پھر ایک دوسر کو دیں حدیعہ ہدایہ اور اپنی محبت کو واپس لیں آئیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ تو اتنی بات پر میں ان کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دوں گا یہ کبھی سنائے تم نے نماز پر گناہ ماف ہوتے ہیں روزے پر ہوتے ہیں یہ بھی سن لو یہ بھی سن لو کہ میرا اللہ میرا اللہ تمہیں محبت کے ساتھ رہنا کتنا پسند کرتا ہے کہ اگر میہ بیوی جھگڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہ ماف فرما دیتا ہے حضرت علی نے اسے فرمایا میرے محبوب نے علی طلاق سے بچنا جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کان پٹھتا ہے علماء نے فرمایا کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ میرا یہ پلات مسجد کے نام پہ وقف تو یہ وقف ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو اللہ تو چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ دو ٹھیک ہو گیا گل سمجھائی اب ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو تین طلاق اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو تین طلاق تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تم بیویوں کو طلاق دو اللہ ایک گھر کو کتنا بچانا چاہتا ہے شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے پھر اپنے شتوگنوں سے پوچھتا ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو ایک کہتا جی چوری کرائے کہا کچھ نہیں کیا دوسرے کہتا جی نماز نہیں پڑھنے دی کہا کچھ نہیں کیا کہا جی میں نے سود کھلا دی کہا کچھ نہیں کیا کہا جی میں نے جوے کا اڈہ چلا دی کہا کچھ نہیں کیا کہا جی میں نے شراب کا کچھ نہیں کیا یہ سارے بڑے بڑے گناہ وہ کہتے ہو کہتا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اے پچھو بیڑ تو کالڑا شیطان کھلوں دا لنگڑ وہاں دا جی میں میاں بیوے نو لڑایا ہے کہا واا واا پترا کامتا تو وہ کرتا ہے اوراں میں نے میرے ہانا لگ اس کو آگے بولاتا ہے اس سے گلے لگاتا ہے کہتا تو ایتھے میرے نال باؤ میرے نال باؤ کم بخت تو کم تا اے کرتا ہے تو اسی کھڑا کم کرتا ہے شراب بھی دی شراب ہو دی جانتا ہے بے نمازی دی غفلت ہو دی جانتا ہے سود خور دا سود ہو دی زادتا ہے تے میہ میوی دے لڑائی نسلہ تے خاندانہ تے شابش پترا ایمی کیتی آمی میرے نبی کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے